بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میتھی میتھی کی اہمیت اور میتھی کی فوائد یہ آج کا موضوع ہے مزید تفعیل جاننے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اجاز ایدر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کریں ناظرین میتھی کا جو پودہ ہے تیس سے اسی سنٹی میٹر اونچہ سیدھا تیز خوشبودار اور موسمی پودہ ہوتا ہے اس کا پھول جو ہوتا ہے سرد رنگ کا ہوتا ہے پتلے نوکدار جیسا اس کا پھال ہوتا ہے میتھی مشرق اور یورپ اور ایتروپیہ کے علاقے کا پودہ ہے اس کو قدیم زمانے سے جزا اور دوہ دونوں طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے بیرہ روم کے ساحل اور ایشکے کے رہنے والی اس کی افادیت کو پرانے زمانوں سے آگا ہے میتھی کے ایک سو گرام پتوں میں تذیر کے مطابق پروٹین چکنائی مادنیات اسی لیے کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اس کے اززادی اشیا میں کیلشم، فاسفورس، پروٹین، نائوسین، آئرین اور ویڈامین سے شامل ہے غزائی صلاحیت 49 کلوریز ہے سو گرام میتھی کے بیجو کے صلاحیت 300 کیریئر کلوریز ہے اب میں آپ کو بتاؤں میتھی کے فوائد میتھی میں شاندار قسم کی قیمی خوبیہ پائی جاتی ہیں اس کا بقاعدہ استعمال جسم صاف اور صحت مند رکھتا ہے اس کے بیچ مخصوص قسم کی خوشبو رکھتے ہیں جلد پر پیدا ہونے والی خراش اور سوجن کے ساتھ ساتھ درد کو دور کرنے میں غدود میں کمی اور پشاب اور مہروانگی پیدا کرتا ہے ریا کا خاتمہ اور چھاتی میں دودھ قسرت لانے میں مدد دیتا ہے بدعزمی کی صلاح کے لیے میتھی کے بیچ ریا کا خاتمہ اور جگر کی صلاح اکسیر قرار دی جاتے ہیں ابلے ہوئے مکھن میں بیچ مقرر کا تدرف ہے خون کی کمی کو دور کرتی ہے میتھی کے بیچ خون بنانے والے ماؤن ہیں میتھی کے بیچ انیمیا کے مرض میں مفید ہیں غدودوں کے بقائدگی کے سبب بلغم کا جمع ہو جانا جن کے نتیجے میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے بلغم یا ناگ میں گن جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ التماس سکنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ بخار میں بھی بہت پائدہ مند ہے میتھی کے بیجو سے بنی ہوئی چائے اس کی تاثیر میں عمل کے کردار ادا کرتی ہے اگر کسی کو بخار ہو بخار کو ختم کرتی ہے چنانچہ اس سے تیار ہونے والی چائے بلغم مواد کو تیلی کرتی ہے اور میدے کے السر کشافی علاج میتھی کی چائے سانس کی فنکشن کو بھی صحیح کرتی ہے سانس کی نالیوں میں پیدا ہونے والی نالیوں میں انفیکشن ختم کرتی ہے میتھی کے چائے بہت موسر ثابت ہوتی ہے اس سے پسینے کے اخراج زلیل امادہ کا خاتمہ اور بخار کا دورانیاں بھی ختم ہو جاتا ہے روزانہ تین وقت تک یہ چائے پی جاتی ہے کفیت بہتر ہونے پر یہ مقدار کم کی جا سکتی ہے اس چائے کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے لیمو کے چند قطرے اس چائے میں مکس کر سکتے ہیں لیکن اس خوراک کے دوران کوئی غزہ نہیں لینی چاہیے میتھی کے چائے سانس اور بدن کا ناغوار کو بھی ختم کرتی ہے میتھی کی چائے پینے سے آپ کی سوشتی دور ہو جائے گی اور آپ خود کو بہتر فیل کریں گے یہ ڈائیبیٹک کے لیے بہترین ہے میتھی کی بیچ آپ ڈائیبیٹک کے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں روزانہ دودھ یا سالن میں دو یا تین بیچ ڈال کر استعمال کریں آپ کی شگر بڑے گی نہیں کنٹرول میں رکھے گی امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں ڈاکٹر اجازدر کو اجازد دیں اللہ حافظ